اور امریکی صدر نے تین دن بعد عالمی دارہ صحت کے حوالے سے اپنے بیان سے یو ٹرن لے لیا ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی دارہ صحت کے ڈیریکٹر جنرل کو خط لے کر ایک بار پھر فنڈنگ ختم کرنے کی دھمکی دے دی امریکی صدر سے تین دن سے زیادہ انتظار نہ ہو سکا عالمی دارہ صحت کے حوالے سے انہوں نے اپنے بیان سے یو ٹرن لے لیا امریکی میڈیا کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ نے عالمی دارہ صحت کے ڈیریکٹر جنرل کو خط لے کر ایک بار پھر فنڈنگ ختم کرنے کی دھمکی دے دی ٹرمپ نے اپنے خط میں کہا کہ تیس روز میں اصلاحات کا اہد نہ کیا تو امریکہ رکنیت ختم کرنے پر بھی غور کرے گا وبائی امراض پر آپ کے ادارے کی غلطیاں دنیا کو مہنگی پڑی ہیں تبیو ایچو کے پاس صرف ایک راستہ ہے اور وہ ہے چین سے آزادی انہوں نے ادارے کے ڈی جی کو لکھا کہ میری انتظامیہ اصلاحات کے لیے آپ سے بات چیت کر رہی ہے معاملات پر جلد کاروائی کی ضرورت ہے وقت ضائع نہ کریں امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی ادارے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ و ایچو چین کی کٹ پتلی ہے عالمی ادارے کی تمام توجہ چین کو اچھا دکھانے پر ہے جبکہ ادارے نے امریکہ کو برے مشورے دیئے اس لیے فنڈز کم یا ختم کرنے پر غور کر رہے ہیں تین دن قبل امریکی صدر نے کہا تھا کہ امریکہ و ایچو کو اتنی ہی فنڈنگ دے گا جتنی چین عالمی ادارے کو فراہم کرے گا ٹرمپ نے اس اعلان کے ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی تھی کہ موجودہ بہران کے دوران عالمی ادارہ سہت تعمیری کردار ادا کرے گا موسیقی